ناظرین میں ہوں خالد شباز آپ دیکھ رہے ہیں گوانیوز ناظرین وہ شخص جو چالیس برسوں سے دنیا میں ہوتوں پر مسکرہاتے اور خیخہے باتتا رہا آج دو اکٹوبر کو سب کو رولاتا ہوا اس دنیا فانی سے چلا گیا عمر شریف ایک عظیم ازائیہ فنکار تھے جن کی کومیڈی نے سرحدی تنازیات کو دور کر کے ہندوستان اور پاکستان کو بھی ایک دوسرے سے خریب لانے کا ظہرہ بنی تھی جرمنی میں انتخال کر گئے سنتیس سال عمر شریف اپنے ساتھی فنکار مہین اختر کے ساتھ بکرا خستوں پر اور بڑھا گھر پر ہے جیسے مشہور کومیڈی سیریلز کی بدولت شہرت کی بلندیوں پر پہنچے تھے وہ رائٹر بھی تھے اور ٹی وی ہوسٹ کے بیتاج بادشاہ بھی ان کے مشہور ڈراموں میں دلھن میں لے کر جاؤں گا میری بھی تو عید کرا دے خابل ذکریں حالی میں ان کی جوان سال صاحب زادی کا گردے کے عرضی سے انتخال ہو گیا تھا جس کے صدمے سے عمر شریف دو چار تھے حکومت پاکستان نے انہیں بہتر سے بہتر علاج کی سہولت فراہم کی ان کے انتخال پر ہندوستانی کومیڈین کبل شرما جانی لیور پاکستانی گلوکار علی زفر وغیرہ نے گہرے رنج و غم کا اظہر کیا دوہزار چار اور دوہزار چھے میں انہیں زی سینما ایوارڈز میں مدو کیا گیا تھا اس موقع پر انہوں نے ہیدراباد کا بھی دورہ کیا تھا گواہ کو خصوصی انٹرویو بھی دیا تھا جس میں عمر شریف نے ہند پاک دوستی کی اہمیت پر زور دیا تھا کچھ شخصیات اچھے کام کر کے گزر جاتی ہیں تو ان کے ساتھ یہ روایت بھی ختم ہو جاتی خوش نصیب ہے وہ ہستیان جن کے گزرنے کے بعد بھی ان کی اولاد ان کے نقشہ ختم پر چلتی ہیں ان کے مشن کو جاری رکھتی ہیں جسے بنی نو انسانیت فیضی اب ہوتی ہے گزشتہ دنوں ہیدراباد میں ایک ایڈوکیشن فیر ہوا جس میں شادان گروپ نے فراخ دلی اور انسانیت کی نئی مثالیں خائم کی اور اپنے بانے ڈاکٹر محمد وزارت رسول خان کی یاد کو تازہ کر دیا چیئرمند شادان گروپ محمد شالم رسول خان کی شخصی دلچسپی سے اس ایڈوکیشن فیر میں کاؤنسلنگ کے لئے آنے والے طلبہ میں ایک معذر طالبہ شاہین بانو بھی تھی جس نے اوپن سکول ٹاپ سے انٹر کامیاب کیا اس حوصلہ مند طالبہ کو ڈاکٹر وی آر کے ویمنز کالیج آف انجنیرنگ ان ٹکنالوجی میں مکمل فری داخلات دے دیا گیا حتیٰ کہ آلیجہ کوٹلا یا خودپورا کی رہنے والی اس طالبہ کے لئے بس ٹرانسپورٹ کی سہولت بھی مفرائم کی گئی اسی طرح ایک حافظ قرآن حافظ محمد عبدالخوی کو شاہدان انجنیرنگ کالیج میں فری ایڈمیشن دیا گیا اور مکمل چار سال تک انہیں فری ایڈوکیشن کے ساتھ سہولت فرائم کی گئی اس حوصلہ مند طالبہ کو ڈاکٹر وی آر کے ویمنز کالیج آف انجنیرنگ ان ٹکنالوجی میں مکمل فری داخلات دے دیا گیا حتیٰ کہ آلیجہ کوٹلا یا خودپورا کی رہنے والی اس طالبہ کے لئے بس ٹرانسپورٹ کی سہولت بھی مفت فرائم کی گئی اسی طرح ایک حافظ قرآن حافظ محمد عبدالخوی کو شاہدان انجنیرنگ کالیج میں فری ایڈمیشن دیا گیا اور مکمل چار سال تک انہیں فری ایڈوکیشن کے ساتھ سہولت فرائم کی جائیں گی جناب محمد شالم رسول خان چیئرمن شاہدان گروپ نے گوانیوز سے باتچیت کرتے ہوئے بتایا کہ حفظ قرآن کو شاہدان گروپ کے تحت تعلیمی اداروں میں کیجی تا پیجی کفری داخلے دیے جا رہے ہیں یہی ڈاکٹر وزارت رسول خان مرہوم کا مقصد حیات تھا ڈاکٹر وزارت رسول خان مرہوم جن کی 21 اکتوبر کو آٹھوی برسی ہے تعلیم نسوان کے بہت بڑے محرک تھے جنہوں نے متحدہ آنرہ پردیش کا پہلا ویمنز انجنیرنگ کالیج آزاد ہندوستان کا پہلا ویمنز میڈیکل کالیج چالیس تعلیمی ادارے ہیں جن میں چار میڈیکل کالیجز خائم ہیں جن کی وضالت غریب اور مستق مسلم طلبہ اور طالبات کے ڈاکٹر بننے کا خواب پورا ہو رہا ہے ڈاکٹر محمد وزارت رسول خان ایک کامیاب سیاستدان بھی رہے اور ایک ماہر تعلیم کی حیثت سے ملک کو بیرون ملک میں اپنی پہچار مانائی تھی ان کے چاروں فرزندان ڈاکٹر محمد صارب رسول خان محمد صاخب رسول خان محمد عاظب رسول خان اور محمد شالم رسول خان ان کے نقشہ خدم پر گامزن ہیں تلنگانہ خانون ساز اسملی میں اوخافی جادادوں کے تحفظ کے مسئلے کو مجلس کے فلو لیڈر جناب اکبرودین اویسی نے پوری شدت سے اٹھاتے ہوئے سی بی سی ای ڈی کے ذریعے اوخافی جادادوں پر ناجائز خابسین کے خلاف تیخیخات کا مطالبہ کیا مجلس حکمران ٹی ایر ایس کے حلیف ہے اور کیسی آر اکثر و بیشتر مطالبات خوبل کرتے رہے ہیں اگر اوخافی جادادوں کے تحفظ اور ناجائز خبزوں کی واقعی سنجیدگی کے ساتھ سی بی سی ای ڈی کے ذریعے تیخیخات کا آغاز ہو جائے تو جانے کتنے سفید پوشت پر نخواب ہوں گے خود کئی سیاستدان اوخافی جادادوں پر ناجائز طور پر خابس ہیں اور مختلف شمعوں سے تعلق رکھنے آلے افراد نے اوخافی جادادوں کو برائے نام کرائے پر حاصل کرتے ہوئے اپنی آمدنی کا ذریعہ بنا رکھا ہے اور خود حکومت کے خبزے میں کئی اوخافی جادادیں ہیں اگر سی بی سی ای ڈی کے ذریعے امانداری کے ساتھ تحقیقات کی جائیں تو ورک بورڈ کے کئی سابقہ عددار اور ارکان بھی پریشانی کے شکار ہو سکتے ہیں اسیملی میں ریاستی وزیر نے اس مسئلے کو چیف منسچر سے رجوع کرنے کا تحقن دیا ہے تلنگانہ کے وزیر داخلہ جناب محمد محمد علی اتوار دین اکٹوبر کو الیکٹرو ہوموپتی کے نیشنل سیمینار سے اردو مسکن خلوت میں خطاب کریں گے ڈاکٹر ایم ایس حسین ڈائریکٹر جوہر میڈیکل کالیج آف الیکٹرو ہوموپتی اس کانفرنس کا ارگنیزر ہے جنہوں نے بتایا کہ الیکٹرو ہوموپتی کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کسی حرام شہ اور منشیات کا استعمال نہیں ہوتا اس کے تمام اجویات ایک سو چودہ ترو تازہ پودوں سے تیار کی جاتی ہیں آج کے بریٹر میں بس اتنا ہی امید ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا بہت آسان ہے انگلی کی ایک جنبی سے ہماری ویڈیوز آپ تک جل سے جل پہنچ سکتی ہیں اور بیل ایکن دبانا نہ پولیں خدا حافظ